یوٹیوبر ارمان ملک کا بھائی کلدیپ ان دنوں چنڈگڑ رہ رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ جہاں لے کر کافی دنوں سے ان کے فیملی میں بیوا چل رہا ہے اب ارمان ملک کے بھائی نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ سروز نے ان کا فون ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے اور وہ فون نہیں اٹھا رہی ہے نہ بچوں سے بات کرنے دے رہی ہے یہ الجام لگائے تھے تو اس کے بعد اب سروز کا واپس سے بلوگ آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو وہ سب کچھ بول رہے ہیں بلوگ میں وہ سب جھوٹ ہے کیونکہ میں نے کسی کا بھی نمبر بلوک لسٹ میں نہیں ڈالا ہے اور یہ بات انہوں نے بتائی کہ میں تو باہر گئی ہوئی تھی کیونکہ ان کے پتری کا آپریشن ہوا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ میں پورا دن گھر سے باہر تھی تو گولو کا فون آیا میرے پاس کی پاپا نے ایسے ایسے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمارا نمبر بلوک لسٹ میں ڈال دیا ہے تو آپ نے ایسا کیا ہے ہم نے نہیں کیا پھر بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میں نے کبھی بھی بچوں کو بھی نہیں روکا بات کرنے کے لیے ان کا خود کا ہی فون نہیں آتا اور پھر وہ اوپر سے سارے الجام مجھ پر لگاتے ہیں سروز نے یہ کہا کہ نہ ان کا فون آتا ہے نہ ان کو مطلب میرے پاس آنا ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ہانسی نہیں جاؤں گی میں چنڈگڑ بھی نہیں جاؤں گی لیکن آپ کہیں اور جگہ پی تو جا سکتے ہو اور ملنے بھی آ سکتے ہیں انہیں ایسا نہیں پتا کیا کہ ان کا ایڈرس ہم کہاں رہ رہے ہیں انہیں سب پتا ہے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں لیکن ان کی ہمت نہیں ہے اوری نا کیونکہ ان کی گلتی ہے وہ اپنی جو چنڈگڑ میں لائف ہے وہ چھوڑ کر واپس آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہاں پر گاڑیاں ہیں ان کو اچھے سے رہنے کو مل رہا ہے ہم گریب آدمی ہمارے پاس وہ آ کر کیا کریں گے اور میں نے کہہ دیا ہے کہ یدی آپ کو بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو کہیں اور بھی تو لے جا کر رہ سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے بچوں کو چنڈگڑ وہ والا ماحول نہیں دے سکتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اس پروریش میں پیدا بڑے ہوں کیونکہ میں نے جو سنسکار دیئے میں چاہتی ہوں کہ میں جب تک جندہ ہوں تب تک وہ میری سکھائی ہوئی سیکھ کو مانے بعد میں یدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جیسی بھی لائف جینا چاہتے ہیں وہ جی سکتے ہیں لیکن میں فیلحال بچوں کو وہاں نہیں بھیجوں گی ہاں یدی وہ لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر بھی جا سکتے ہیں تینوں میں سے اپنی مرجی ہے کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ میں نے انہیں سکھا دیا ہو وہ خود سمجھدار ہے انہوں نے دیکھا ہے کیا سیچویشن ہے اور کس لوگوں نے ایسے کمنٹ بھی کر رکھے تھے کہ ان کو تو کلدی بھائی کو چھوڑنا ہی تھا تو اس پر بھی سروز نے ایک کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ادھی مجھے چھوڑنا ہوتا تو میں بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی چھوڑ سکتی تھی یا پھر بچے جب چھوٹے تھے تب بھی چھوڑ سکتی تھی میں نے ایک یا دو سال نہیں مطلب اس چیز کو فورس کیا ہوا تھا مجھے اتنا سب کچھ ہے مجھے سہتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں آج چھوڑ کر آئی ہوں مجھے بیس سال ہو گئے ہیں میں نے مطلب ہمیشہ اپنے پریوار کی عزت کو بنائی رکھنے کے لیے کبھی بھی اپنے پریوار کو بھی میری کوئی بھی باتیں شیئر نہیں کی کیونکہ انہیں دکھ ہوتا وہ تو میرا بلوگ دیکھ کر انہیں میری سیچویشن کا پتہ چل گیا ہے اور میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں سب جانتی ہوں کہ کس کی کیا لائف ہے کون کیسے جی رہا ہے اور مطلب مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے اس محول میں اپنے بچوں کو بیجنا اس نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ بلوگ دیکھ کر کئی لوگوں کو آگ لگے گی انہیں گصہ بھی آئے گا لیکن میں سچا ہی بول رہی ہوں مجھے بچوں کو اس محول میں جانا ہی نہیں ہے بیجنا ہی نہیں ہے لیکن یہ دکل دیپ چاہتے ہیں تو وہ لے کر جا سکتے ہیں لیکن میں جیسا بچوں کو بیجوں گی مجھے ویسے کہ ویسے بچے چاہیے مجھے اس محول میں بگڑے ہوئے محول میں اپنے بچوں کو نہیں بیجنا اور اب جب کل دیپ کا اس پر کوئی بھی ریاکشن ابھی تک تو آیا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں اوروں کے بچے پال رہے ہیں وہ اپنے بچے نہیں دیکھ رہے لیکن ارمان اور پائل کے ساتھ وہاں پر رہ کر وہ نشن نہیں کر رہے وہ اپنی آتے صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید ان کی لائف بدل سکتی ہے اور اب پائل اور ارمان ہری دوار جا رہے ہیں پھر سے کریتکا کو کلہ چھوڑ کر جسے لے کر اب ان کے فینس ہیں کافی زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں ارمان کو کہ آپ ہر بار ایسے کرتے ہوئے ہیں پائل ان دنوں چینج ہو گئی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کی تاریف کرتی ہے اپنی تاریف کرتی ہے کریتکا کو انہوں نے اگنور کر دیا ایک طرفہ کر دیا ہے لیکن کریتکا کو ابھی بھی اس پر کوئی بھی پروبلم نہیں ہے ان کے گانے کا شوٹ ہے جس کے لیے پائل جا رہی ہے لیکن ان کے فینس خوش نہیں ہے کیونکہ گانے میں کریتکا کو بھی لے سکتے ہیں وہ صرف پائل کو ہی کیوں لے رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں ارمان ہے وہ کریتکا کو اگنور کر رہے ہیں اور پائل کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں شاید ان کے ویٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر انہیں بچے پالنے کے لیے ہی رکھ رکھا ہے ان دنوں ارمان نے بھی کچھ ایک کمنٹ کیا تھا کی کیا میں نے گلت کیا کریتکا کے ساتھ شادی کر کے تو پائل نے کہا کہ تم دونوں سے پیار کرتے ہو کوئی گلت